کیا آپ بھی اسی وجہ سے پریشان ہیں کہ گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد جب بچے اپنی کلاسز میں پہنچے تو سکول یا کالج انتظامیہ نے امتحانات کا شیڈیول جاری کر دیا اچھے بھی پریشان ہو گیا اور یقین انوال دن تو پریشان رہتے ہی ہیں بچوں کی امتحانات اور ان کی تعلیم کو لے کر السلام علیکم یو ویدار ٹی بی کے معزز ناظرین امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یو ویدار ٹی بی یوٹیوب چینل اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی اگلی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو موصول ہو سکے تو جناب بات ہو رہی تھی بچوں کی تعلیم کے بارے میں یقیناً تمام والدین بچوں کی تعلیم کو لے کے بہت سیریس ایٹیٹیوٹ رکھتے ہیں ہونا بھی چاہیے کیونکہ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ تعلیم کے زیور سے آراستہ رہے آپ اچھے سکول میں پڑھاتے ہیں اچھے کالج میں پڑھاتے ہیں اچھی اکیڈمیز میں آپ کوچنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایون آپ ہوم ٹیوٹر بھی رکھوا کے دیتے ہیں کہ آپ کا بچہ خدا نہ خواستہ جو ڈر آپ کے دل میں چل رہا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ خدا نہ خواستہ امتحانات میں ناکام نہ ہو جائے تو آج ہم آپ کی اور آپ کے بچوں کی پریشانیاں ختم کیے دے رہے ہیں آج کا ویلوگ بہت امپورٹنٹ ہے ساری ویڈیو بڑے دہان سے دیکھئے گا اور دہان سے سمجھئے گا انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں سے بڑی امید ہے کہ یہ مجرب نسخہ یہ مجرب وظیفہ جس جس کو بھی دیا گیا الحمدللہ اس کے نتائج سو فیصد آئے آپ نے کرنا یہ ہے اگر تو آپ سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو ترغیب دیجئے گا کہ وہ پڑھیں اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں یعنی کہ والدین یہ وظیفہ کر سکتے ہیں ماں کر سکتی ہیں یہ وظیفہ جو ہیں وہ والد حضرات کر سکتے ہیں کرنا آپ نے یہ ہے کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد مسلحے پہ بیٹھے رہنے اور مسلحے پہ بیٹھے رہنے کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے سب سے پہلے گیارہ مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے جب آپ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہوں تو آپ کی آنکھوں کے سامنے بند آنکھوں پہ تصور میں گمبد خزرہ آپ کو نظر آنا چاہیے تاکہ آپ کا درود پاک مقبول ہو سکے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے وہ ہے جناب المالک القدوس المالک القدوس المالک القدوس المالک القدوس یہ تین سو تین مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا آپ اگر اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں تو اس نے بھی اسی طریقے سے تین سو تین مرتبہ المالک القدوس المالک القدوس المالک القدوس کی تصویح کرنی ہے اور جب یہ تین سو تین مرتبہ پڑھ چکے ہیں تو پھر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی بارگاہِ خداوندی میں بحضورِ سرورِ کائنات فخرِ موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں بڑے خوش و خضور سے اللہ کے حضور دعا کریں اپنے بچوں کی کامیابی کے لئے امتحانات میں کامیابی کے لئے امتحانات شروع ہونے والے ہیں تو شروع کر دیں اگر شروع ہو چکے ہیں پھر بھی شروع کر دیں اور ختم ہو گئے ہیں تو پھر بھی اس کو شروع کر دیں اور اس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک نتیجہ نہیں آجاتا آپ یقین رکھئے کہ انشاءاللہ آپ کا بچہ یا وہ بچے جو ڈائریکلی یہ ویڈیو سن رہے ہیں یہ ویڈیو سن رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی ان کو بہت اچھے نمبر میں کامیابی دے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ